بسم اللہ الرحمن الرحیم گوشت کا سرخ رنگ شرم و حیاء کی زیادتی کی وجہ سے نہیں بلکہ خاص قسم کی پروٹین مایو گلوبن کی وجہ سے ہوتا ہے یہ خون کی ہیمو گلوبن کی ماندہ اور اسی کی طرح سیجن اور آئرن کو اپنے ساتھ باندے رکھتی ہے مچھلی اور پرندے کے گوشت میں اس کی مقدار کم ہونے کی وجہ سے اس کی رنگت سفیدی مائل ہوتی ہے جبکہ گائے یا بکرے وغیرہ میں اس کی مقدار خاصی زیادہ ہوتی ہے جس کی بنا پر ان جانویوں کا گوشت سرخی مائل ہوتا ہے بہت نقصاندہ اور سفید گوشت بہت فائدہ مند ہے یہ بات کافی حد تک درست ہے لیکن اگر سرخ گوشت کا بھی استعمال ٹھیک طریقے سے کیا جائے تو اس کے خاصے فائدے ہیں تہم اس کے نقصانات سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا ایک صحت مند انسان دن بھر میں زیادہ سے زیادہ نوے گرام تک سرخ گوشت استعمال کر سکتا ہے اس مقدار سے زیادہ استعمال نہ کیا جائے سرخ گوشت کے فائدے کیا ہیں سرخ گوشت پروٹین سے بھر پر ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں فیٹ ویٹامن بی بائرہ آئرن سیلینیم زنک پائے جاتا ہے آئرن خون کے سرخ کھلیوں میں موجود ہیموگلومن کا لازمی جزو ہے جس کا کام آکسیجن کی ترصیل ہوتا ہے اگر اس کی کمی ہو جائے تو انسان انہیمیاک اشکار ہو جاتا ہے آئرن کی کمی عمومن بچوں بڑوں اور حاملہ خواتین میں ہوتی ہے زنک جسم کے مدافتی نظام کی صحت کے لئے اہم ہے یہ بھی سرخ گوشت سے اصل ہوتا ہے جو لوگ مہنگے فوڈ سپلیمنٹس لیتے ہیں وہ جان لیں کہ ویٹامن بی 3 بی 6 بی 12 سرخ گوشت میں بہترین مقدار میں پایا جاتا ہے بی 6 مدافتی نظام کے لئے جبکہ بی 12 حسابی نظام کے لئے نہایت اہمیت کا حامل ہے سرخ گوشت میں بہت مڑی مقدار میں L کریٹینین پایا جاتا ہے اس کا کردار فیٹ میٹابلزم میں بہت اہم ہے اگر آپ بڑھاپے کو خود سے دور رکھنا چاہتے ہیں تو سرخ گوشت میں ایک اہم ترین انٹی آکسیڈنٹ پایا جاتا ہے جس کا نام گلوٹا تھائیون ہے یہ بڑھاپے اور بیماریوں کو روکتا ہے جسم کو چست اور توانہ رکھتا ہے جلد بال اور ناخول صحت مند اور لچکتار رہتے ہیں سرخ گوشت میں کارنوسین پایا جاتا ہے جو مدافتی نظام کو مضبوط بناتا ہے اور جسم میں سوزش کو کم کرتا ہے سرخ گوشت کے نقصانات کیا ہیں سرخ گوشت کے تمام نقصانات اعتدال سے تجاوز کرنے کا نتیجہ ہیں اگر اس کی متوازن مقدار لی جائے تو صحت مند انسان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا سرخ گوشت کا سب سے بڑا نقصان دل اور شریعانوں کی بیماریاں ہیں جن میں اس کا کردار بہت اہم کیونکہ یہ کولیسٹرول اور سیچوریٹڈ فیٹ سے بڑا ہوتا ہے اس لئے اس کی ضرور سے زیادہ مقدار شریعانوں اور دل کی صحت کے لئے بہت معذر ہے تاہم ہم ورزش کر کے اس نقصان سے بچ سکتے ہیں ہاورڈ یونیسٹی کی 2011 میں کی گئی ایک تحقیق سے یہ بات سامنے آئی کہ جو لوگ روزانہ 110 گرام یا زائے سرخ گوشت استعمال کرتے ہیں ان میں ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے سرخ گوشت کا ایک اہم تعلق بڑی آنٹ کے کینسر سے بھی سامنے آیا ہے زیادہ سرخ گوشت کھانے والے اس محلق بیماری میں زیادہ مبتلا ہوتی ہیں ثابت ہوا کہ سرخ گوشت برا ہے مگر اتنا برا نہیں اگر اس کی مقدار 120 گرام روزانہ لی جائے تو اس کے نقصانات یقین نہیں ہیں مگر 70 گرام روزانہ لینے والے اس کے فائدے سے لطف اندوز ہوتے ہیں روزانہ لینا ممکن نہ ہو تو ہفتے میں دو یا تین مرتبہ استعمال کیا جائے دل یا گردے کے مریض اور بلڈ پریشر یا زیادہ بیتس میں مبتلا فراد اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں